پہلی ہی فلم اور اس کے ساتھ ہی ایک انتراشتری اوارڈ کیسا لگتا آپ کو؟ بہت خوبصورت لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے باڑی والی بہت ایسے پروڈیوسر میں نے سٹرگل کر کے بنائی ہے جیسے سارانش ایکٹر کا سٹرگل تھا باڑی والی پروڈیوسر کا سٹرگل تھا ہمارے پاس پیسہ تھا نہیں بچ کیونکہ وشے پر دردتا تھی وشے میں ایک اپنی خاصیت تھی اور کسی نے فائنانس کرنی تھی اس نے لاس منٹ میں منہ کر دیا پھر ہم لوگوں نے آفیس کے لوگوں نے مل کے پکچر کمپلیٹ کی برلین میں اس کو نیٹ پیک آوارڈ ملا نیٹ پیک آوارڈ کا مطلب ہے کہ اس کا موسٹ آوٹسٹیننگ فلم ان ایشیا اور اس نے ایکٹر مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو کمپرومیز کرنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی فلمیں بنتی ہیں بکوز آپ پروفیشنل ہیں تو آپ بے شک اندر سے اس کے بارے میں سہمت نہ ہوں بٹ ایز ای پروڈیوسر جب آپ کوئی فلم پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں آپ کم سے کم اپنی جو ویلیوز لائف کی ہیں وہ دیکھانا چاہتے ہیں تو جب اس کو سفلتہ ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے تو اپنے دیش میں کب دیکھنے گو ملے گی لوگوں کو یہ فلم جولائی کے بعد جولائی کے بعد بنگلہ میں ہیں آپ ریلیز کریں گے بنگلہ میں ہیں باقی جگہ انگلیس سبٹائٹلز ہوں گے تو اس فلم کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کیوں آپ اتنا سٹرونگلی اس سبجیکٹ کے بارے میں فیل کرتے تھے جو آپ نے ایک فلم بنائی میں بطور نرماتا اس فلم کے بارے میں اس فلم میں بلیو کرتا ہوں جو زندگی کا ایک حصہ پردے پہ آئے میں نرماتا ہونے کے ناتے میں ایشوز بیسٹ فلم میں بشواس نہیں کرتا ہوں بیکوز ایشو بیسٹ فلم میں جو ہیں وہ سڑک پہ بھی ہو سکتی ہیں تھیٹر بھی ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن کے ناتے اس پر چیٹ ہو سکتی ہے وارتہ لاپ ہو سکتا ہے بات میرے لیے فلموں کی اہمیت ہیں بیمال روئی کی فلمیں گرودت کی فلمیں جو زندگی سے جڑی ہوئی ہیں تو باڑی والی ایسا لگتا ہے جیسے سلائس آف لائف کو اتار کے سیلولائٹ پر کھڑا کر دیا ہے ایک آرڈنری عورت کی کہانی ہے اور بہت خوبصور طریقے سے ریتو پانو گھوش نے ڈریکٹ کیا ہے اس کو لکھا ہے تو جو چیزیں من کو چھوٹی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں اس میں بزنس کے پوینٹ آف سے سوچا نہیں تھا باڑی والی کے بعد بھی کوئی دوسرا پرڈک شروع کیا ہے میں نے چار پانچ سکرپ پڑھے ہیں ان میں سے ایک آدھا سکرپٹ ایک مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا پھر اس کو پروڈیوز کریں گے اس سے باڑی والی کے اتنا اس کو سممان ملنے سے نئے نئے لوگوں کو بہت چانس مل سکتا ہے کیونکہ پتہ لگ گیا ہے کہ چھوٹے بجٹ میں ایک اچھے فیلم بنائی جا سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ باڑی والی میں حالانکہ میرا کچھ بھی کانٹریبوشن سوائے پیسے لگانے کی نہیں تھا باکی فیلموں میں ایک کانٹریبوشن اف کریٹیو لیول پر بھی ہو سکتا ہے تو آنپم ایک ریتو پرنو میں آپ کیسی سمبھاونایں دیکھتے ہیں I think he's one of the best directors of the country ان کی پاکی تینوں فیلموں کو بھی انتراشتے پورسکار مل چکے ہیں دہن بہت اچھی تھی 19 اپریل بہت اچھی تھی تو یہ خوشکسمتی ہے کہ میری پہلی فیلم کے ریتو پرنو گوشتے ہیں تو نرماتا ہی کیوں نردیشک کیوں نہیں ایک logical جو step ہوتا ہے وہ چینرلی یہی ہوتا ہے from actor to director so how come آپ بیچ میں نرماتا بن گئے یہ ایک چانس تھا it was a chance which came into my lap and I took it نردیشک ابھی میں نردیشن کرنے کی سوچ رہا ہوں اس سال کے انت تک اپنی پہلی فیلم نردیشک کے روپ میں آپ مجھے hopefully دیکھیں گے ہم اس کی امید لگا کے بیٹھیں گے جل سے جلد آئے لیکن آپ بات کرتے ہیں نئی فیلم کیا کہنا جس میں آپ ایک اہم بھومکانے بھارے ہیں تو سب سے پہلے تو اس بھومکا کے بارے میں ہمیں بتائی کیسی بھومکا ایک ایسا کردار ہے آپ کا کیا کہنا پہلی بات تو ایک ایسی فیلم ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں کن فیلموں میں میری روچی رہتی ہے کیا کہنا ایک پریوار کی کہانی ہے اگر میں جو بھی بات کروں گا ہو سکتا کہ آپ کو لگے کہ یہ تو چالیس فیلموں میں آپ دیکھ چکے ہیں اچھا پریوار ہے جس میں فیملی والے سب بہت آپس میں گھول مل کر رہتے ہیں میں بھی کوئی دو سو فیلموں میں باپ پیتا جی کا رول کر چکا ہوں اگر چھے پیتا جی کا باقی فیلموں میں جو آپ نے دیکھا ہے کافی فیلموں میں سیونٹی پرسنٹ فیلموں میں ان میں کردار پر آپ یقین نہیں کرتے ہیں آپ کیاریکٹر پر یقین نہیں کرتے ہیں ریلسٹک نہیں لگتا ہے اس میں آپ مجھے بہت ساری فیلموں میں دیکھ چکے ہیں فریضہ جی کو بہت ساری فلم ہم دیکھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی لگے گا کہ یہ واقعی گلچن اروڑا ہے یہ ان کی وائف ہے پریتی ان کی بچی ہے تین ان کے بیٹے ہیں تو کندن شاہ کو اس کشری جاتا ہے اور ہنیرانی جی کو جاتا ہے جنہوں نے یہ فلم لکھی ہے تو چہرہ تو وہیں ہوتا ہے اور فلموں کی لائنیں بھی وہیں ہوتی ہیں اور اچھے پریوار کی خاصیتیں بھی وہیں ہوتی ہیں کہ گانا کھاتے ہیں سب لوگ مٹ کے مل کے کھانا کھاتے ہیں مگر اس سب کے باوجود یہ فلم آپ کے دل کو چھوٹی ہے بکوز ایکٹرز نے بلیو کیا جو وہ بول رہے ہیں دیریکٹر نے بلیو کیا جو وہ بول رہا ہے اور رائٹر نے تو بلیو کیا ہی کیا ہے تو اس کے لئے جو فلم آپ کیامرہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں ریٹیک اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پریوار ریالیسٹک لگتا ہے بلیوی بل لگتا ہے اور اس میں میرا کردار اور تو یہی ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاو کی کہانی ہے ایک چھوٹے سے ٹائم سپین کی کہانی ہے ایک سنیوکت پریوار کے سنیوکت پریوار مطلب نوٹ چا چا تائے بغار ایک پریوار بچے ان کی ان کے اندرسٹینڈنگ پر بیسٹ یہ فلم ہے کہ جب آپ میں اتنی ساری اندرسٹینڈنگ ہو تو ایک پریوار کا بچہ تھوڑا اگر بہک بھی جاتا ہے تو you can still come together and face the world together آپ نے ایک بطور کمیڈین بہت زیادہ سفلتہ حاصل کیا اور بہت اچھی طرح اپنے کمیڈی میں اپنے رول نبھائے ہیں لیکن بھارتیہ سنیما میں آپ کمیڈی کے بارے میں کیا بولیں گے کیا ستھیتی ہے کمیڈی کی آج پہلی بات تو کمیڈی کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یہ جتنی پردے پر آسان نظر آتی ہے اتنی کیمرا کے سامنے مشکل ہوتی ہے بیکوز ٹریجڈی جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی دور سے آدمی گزر چکا ہے یا اس کا کوئی پیارہ چلا گیا ہے دنیا سے یا زندگی میں ان کے دل ٹوٹ چکا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہر آدمی ایسا کوئی نہیں اس دنیا میں جس نے ٹریجڈی نہیں دیکھی ہے یا دخ پردار کیا ہے دخ محسوس نہیں کیا ہے اور پھر اس لئے آپ چپ رہ کے بھی آنسو بہا سکتے ہیں اور آپ کو لگتا کہ رو رہے ہیں کیونکہ آنسو نکل رہے ہیں مگر کومیڈی جو ہے وہ فیزیکل ایفرٹ ہے آپ ایسے کھڑ کے نہیں ہوں ایسے بیٹھ کے نہیں ہنس سکتے اب آپ مجھے کہیں کہ ایسے ہوں اور میں ہنس رہا ہوں تو آپ کو دانت دکھانے پڑیں گے آپ ہلیں گے اور کندے بھی ہلیں گے تو جب کسی کے آپ کو فیزیکل مومنٹ چینج کرنی پڑتی ہے تو اس کا مطلب اس میں ایفرٹ لگتا ہے تو ہمارے ہندوستانیوں میں سنس آف ہیومر جو ہے وہ کم ہے اور خاص کر اپنے اوپر ہنسنے کا تو بلکل ہی نہیں ہے اس میں کسی کسور نہیں ہے بکر زندگی سے اتنے جوجے ہوئے ہیں آپ روز مرہ کی زندگی سے صبح سے لے کر صبح آدمی سوچتا ہے کہ میں شام کا کھانا کیسے کھاؤں گا رات کو سوچتا ہے کہ میں کل دوپیر کو کیا کروں گا تو اس میں سنس آف ہیومر بہت کام آتا ہے پر کیا کہنا میں کچھ ایسا ہے کیونکہ کندن شاہ جو ہے ان کی ساری فلمیں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں چھو جاتی ہیں کومیڈی بھی ہوتی ہے اس میں جانے بھی دو یاروں ہوں یا کبھی ہاں کبھی نہ ہوں جانے بھی دو یاروں اور کبھی نہ کبھی نہ میں کافی فرق تھا نہیں فرق بھی تھا مگر پھر بھی وہ ایک جانر میں آسکتی تھی کہ ایک لائٹ کومیڈی تھی کیا کہنا ایک مدے کی کہانی ہے ایک اس میں ایشو ہے اس میں لائٹ مومنٹس بھی ہیں اور اس میں سیریس مومنٹس بھی ہیں تو کندن شاہ کے ساتھ آپ پہلی بار کام کر رہے ہیں نہیں میں کندن شاہ کے ساتھ دوسری بار کام کرتا ہوں جانے بھی دو یاروں میں میں نے ایک رول کیا تھا جس میں میرے دو سین تھے اس میں سے ایک شوٹ ہوا تھا اور وہ فلم سے نکال دیا گیا تھا اور وہ صرف اس لئے نکالا گیا تھا کیونکہ اس کی لیند بہت بڑھ گئی تھی تو آپ کا ایک سین اتنا لبا تھا بہت لامبا تھا اس میں میں ڈسکو کلر کا رول کیا تھا نسیر دن شاہ اور روی باسوانی کو مارنے کے لیے یہ ڈسکو کلر کو ہائر کرتے ہیں بہت اچھا ٹریک تھا وہ نکال دیا گیا اچھا ہوا برنہ میری پہلی فلم جانے بھی دو یار ہوتی سارا انشنا ہوتی تو اس بار جو ٹھیک ہے آپ کا دوسرا ایکسپیرینس کیسا رہا بہت اچھا کندن شاہ is one of the finest directors in this country اور کومیڈی کے لیے ان سے زیادہ سیریس ڈیریکٹر میں لائف میں نہیں دیکھا ہے وہ کتنی جو ایکٹنگ کر لو زبردست وہ نہیں ہستے ہیں اور وہ ادھانیوں نے کیسے کومیڈی ڈیریکٹ کرتے ہیں اور ان کے چہرے پر ایکسپیشن زیادہ نہیں آتے ہیں کہ آپ کو لگتا کہ آپ نے بہت ہی کمال کا شاہ دیا ہے کہ ابھی وہ کندن آکے بولے گا واہ تو وہ پندرہ بیشمنٹ بولے گا ٹھیک تھا اچھا تھا ایک آخری سوال میں آپ سے کہنا سوال نہیں ہے وہ ایک ہے کہ آپ ہمارے درشکوں سے اس فلم کیا کہنا کے لیے کیا کہنا چاہیں گے میں ان سے یہ کہوں گا کہ زندگی میں بہت کم ایسی فلمیں آتی ہیں جو آپ کے من کو چھوٹی ہیں آپ کے من کو کہیں نہ کہیں کچوٹتی ہیں آپ کے اندر کوئی سوال اتپن پیدا کرتی ہے تو یہ فلم ضرور دیکھئے گا کیونکہ زندگی سے جڑنا بھی بہت ضروری ہے